ابھی آپ کو دائیں کہ پی ٹی آئی ملک میں آٹھ فردوی کے انتخابات سے فرار چاہتی ہے شہباز شریف کی جانب سے یہ آج کہا گیا ہے اپ ڈیٹ اپ تک پہنچا رہے ہیں پی ٹی آئی ملک میں آٹھ فردوی انتخابات ملتوی کروانے کی سازش کر رہی ہے صحابی فزرعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی کے درخواست عوام کی درجمانی کو سبتاس کرنے کی سازش ہے شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا پی ٹی آئی کی درخواستیں الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہیں شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا سائفر کی طرح پی ٹی آئی عام انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آٹھ فروری انتخابات ملتوی کروانے کی سازش کر رہی ہے ان کے جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی اے کی درخواست عوام کی ترجمانی کو سبوتاس کرنے کی سازش ہے پی ٹی اے کی درخواستیں الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہیں سائفر کی طرح پی ٹی اے عام انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے شہباز شیف کی جانب سے یہ آج کہا گیا ہے اپ ڈیٹ اپ تک پہنچا رہے ہیں پی ٹی اے ملک پر آٹھ فردوی انتخابات ملتوی کروانے کی سازش کر رہی ہے سابق وزرعظم شہباز شیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پی ٹی اے کی درخواست عوام کی ترجمانی کو سبوتاس کرنے کی سازش ہے شہباز شیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا پی ٹی اے کی درخواستیں الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہیں شہباز شیف کی جانب سے کہا گیا سائفر کی طرح پی ٹی اے عام انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے شہباز شیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آٹھ فروری انتخابات ملتوی کروانے کی سازش کر رہی ہے ان کے جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی درخواست عمام کی ترجمانی کو سبوتاس کرنے کی سازش ہے پی ٹی آئی کی درخواستیں الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہیں سائفر کی طرح پی ٹی آئی عام انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے